اللہ اکبر شاہ الہ الا اللہ الحمدللہ لدائم الفضل والاحسان تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو ہر وقت بندے پر احسان اور فضل کرنے والی ذات ہے وہ ذات جو اپنے بندوں پر عطا اور واسع عطا کرنے والا بہت ہی کشک کشادگی کے ساتھ دینے والا اور بڑا ہی محسن ہیں حقیقت میں وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں عطا کی اور وہ ہمارا پروردگار جس جو ہم تمام لوگوں کو بے نیاز کرتا ہے ہماری ضرورتوں سے اور جو ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے وہ اللہ تعالی کی تعریف اور شک جنہوں نے ہمیں پہ در پہ ہماری نافرمانی کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں بہتری طرح کی نعمتیں عطا کی اس لئے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی تنہا ساری کائنات کا خالق مالک حکم رازق مربع اور پالنہار ہے اس کے بہترین بہترین نام ہیں اور اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے مقام محمود عطا کیا اور حوض قوسر عطا کیا اے اللہ تُن پر درود و سلام بھی اُن کے عالو اصحاب پر درود و سلام بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح طور پر پہروی کرتے ہیں اس کے بعد مومنوں کی جماعت اللہ تعالی سے جنو اور اللہ تعالی کی پراقبت کرو یعنی آپ جو بھی کام کرو اس بات کا خیال لکھو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا آئے اور معلوم ہونا چاہیے کہ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی نعمت ہے ایک ایسی اصاز و سامان اور توشہ ہے جو جس کا انجام ہمیشہ پہتر رہتا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن قابل تعریف انجام آپ کو ملے گا اور اسی ربیزر جلال کی ہمیشہ شکر بزاری کریں جس نے آپ کو بے شمار نعمتیں آتا کی اور آپ کو ایسی ایسی نعمتیں آتا کی جس کو ہم اور آپ گن نہیں سکتی وہ اللہ تعالی جس نے اپنی ازازت سے اس زمین کے اندر پودے ہوگائے اس کے بے شمار شکر بزار ہونا چاہیے ہم ابھی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں غور و خوض کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ یقیناً اللہ تعالی کی کتنی ساری نعمتیں ہیں کیونکہ ابھی جو موسم ہیں وہ موسمیں خریف خجور کے توڑنے اور خجور کے کاٹنے کے فل کے کاٹنے کا وقت ہے معزز بھائیو اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكًا فَانْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتِ وَحَبَّ الْحَسِيدِ کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل فرمایا جس پانی کے ذریعہ ہم نے باگ اور پھل کے کھیتھی کے کھاٹنے والے گانے اُگائے گلے اُگائے وَنَخْلَبَا سِقَاتِ اللَّهَ تَلُعُ النَّوِيدِ اور ایسے خجور ہم نے اُگائے جس کے تنے پڑے بلند و بالا ہیں اور تلعُ النَّوید اور جس کے گچھے تہ بطہ ہیں رِزقًا لِعِبَاد جو بندوں کے لئے روزی ہے سور قابط کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خجور جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کے درخت کو مختلف انواع کے ہیں جس کو دیکھ کر کے انسان کی نگاہیں خیرہ رہ جاتی ہیں تعجب اور حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اس طریقے سے خوشدار باگ خجور کے جس کی منخاط بہت ہی لمبی ہے بہت دور تک اکثر سب لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جس کی لمبائی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے جس کی بلندی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پہ در پہ ایک اے بادیگرے تخت درخت لگے ہوئے ہوتی ہی لیکن اس کے مندود یعنی اس کے خوشے اور بچھے اس کی شاخیں بلکل اے کے بادیگرے ایک دوسرے پر لدے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے شغوفے ایک دوسرے سے بھکے ہی ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک فل نکلتا ہے جو بندوں کے لئے رزد ہے معزز بھائیو یہ اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ہمارے لئے واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی کو یہ بحبوب اور پسند ہے کہ ایک لکمہ بھی آدمی کھائے تو اس کی تحمید بیان کریں حمد و سنہ بیان کریں اور اسی طریقے سے اگر وہ ایک گھوٹ پانے بھی پیے تو چاہیے تو اللہ تعالی کی حمد و سنہ کریں معزز بھائیو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ خجور کے جو کبھی کچھے کبھی پکے اور کبھی رتب میں اور اس کے مختلف طرح کے مزے نکلتے ہیں یعنی الگ الگ طرح کی مزے ہیں یوں تو درخ دیکھنے میں ایک ہے اور ایک ہی زمین سے ایک ہی پانی سے اگنے والا درخ ہے لیکن اللہ تعالی کی کمال و قدرت کس قدر اس پر حاوی ہے اور کس قدر ان عقل والوں کے لئے جو چاہتے ہیں کہ صحیح راہ پر غامزن نہیں ان کے لئے قابل عبرت ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت اس قدر ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی پانی سے سچائی کی جانے والی درخ اور ایک ہی زمین میں اگائی جانے والی درخ لیکن اس کے رنگ یا اس کے فل کے رنگ اور اس کے فل کا مزہ اس کے فل کا حجم اور اس کے فل کی خوبصورتی الگ الگ ہو جاتی ہے اور سب کے سب الگ الگ بٹھاس والی ہوتی ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْعَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ عَانَابٍ وَزَرْءٌ وَنَخِرٌ وَزَرْءٌ وَنَخِرٌ اِنْخِرُ النْسِنْوَانُ وَنُغِئُ وَزَرْءٍ کے زمین کے چکڑے ملے ملے ہوتے ہیں الگر ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالی نے اس چکڑے والے زمینوں میں اللہ نے باب اُگایا خجور کے اور اسی طریقے سے انگور کے کھیتیاں اُگائی انگور کے کھیتیاں اُگائی اور خجور کے درخ مگائے جو شاخدار ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو غیر شاخدار ہیں ایک ہی پانی سے جس کو شرابی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھانے میں ایک دوسرے کی فضلت اللہ تعالیٰ پرد دیتا ہے آپ اجوا خضور کھائیے آپ سکری کھائیے اس کے علاوہ دوسرے دوسرے خضور کھائیے دیکھیں سب کا مدالک ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ان ساری چیزوں کے اندر یہ کی نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لیے آج ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ فل کے کٹائی کا وقت ہے اور میرے بھائیو یہ اللہ کے حکم سے نفع بخش فل ہے اور اسی میں کچھ ایسے فل ہیں جو کچھ نمکین ہیں کچھ میٹھے ہیں اور یہ درخت جو ایک ہی جگہ کی زمین سے ایک ہی زمین سے رکھتی ہے اس کے اندر مختلف طرح کی جو فل فروٹ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی برکتیں اور نشانیاں ہیں اس سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ان بڑی نشانیوں سے ہم عبرت حاصل کرتے ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ تنوع کیا بزاتے خود اپنی طبیعت میں یہ درخت رکھتی ہے یا بنی آدم کا کوئی دخل ہے یا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو تقدیر العزیز العلیم ہے یعنی وہ جو اندازہ لگانے والا وہ جو نصیب بنانے والا اور زبردست محربان ہے اس رب پر اس رب کائنات کا اس کے قدرت کا اس کے قدرت کا دخل ہے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس کے اندر کسی انسان کا دخل ہے یا اللہ تعالیٰ جو بڑا ہی قدیر ہے اس کا دخل ہے یقیناً ہمیں اس بات سے ان نشانیوں سے یہ پتا چلے گا کہ اے اللہ تعالیٰ کا ہی اللہ تعالیٰ ہی کی یہ کارکردگی ہو سکتی ہے یہ کائیگری ہو سکتی ہے کسی انسان کی یا بسات خود یہ طرف ایسا نہیں نکل سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی بڑی تاریخ بھی کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے کی روایت ہے کہ جس گھر میں خجور نہیں گویا کہ وہ گھر کے لوگ بھوکے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خجور کے درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے مومن سے مثال دی کہ مومن کی مثال ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ خجور کے درخت کی ہوتی ہے اور فرمایا اللہ نے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اچھے درخت کی پاکیزہ درخت کی مثال بہر فرماتا ہے جس کی جڑیں ثابت ہیں جس کی جڑیں مضبوط ہیں وہ فر وحف سما اور اس کے جو جڑ کا آخری حصہ ہے یعنی اوپر والا حصہ وہ آسمان کے اندر ہے تو اُتِهُكَ لَهَ فُلَّحِيلٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا اور یہ درخت اللہ کے حکم سے ہر وقت فرح دیتی ہے یہ مثال اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بار خجوع کا مچھا لائے گیا اور کھانے لگے اور صحابہ اکرام سے سوال کیا کیا تمہیں معلوم ہیں کہ مومن کی مثال ایک ایسے درخت ایک ایسے ہرے بھرے درخت کی طرح ہے لا یسکت ورق آہا جس کے پتے کبھی نہیں گرتے اور وہ نہ گرمی میں اور نہ ہی ٹھنڈے میں کبھی نہیں سوکتا ہے تو صحابہ اکرام جواب دینے سے عاجز تھے حالانکہ جواب ان کے سامنے موجود تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا غلم کہا ہے نخلہ کہ یہ خجور کی درخت ہے معزز بھائیو یہ خجور کی درخت کی متشابہ مومنین سے دینا اور اس نخلے کی تشبیح مومن سے دینا یہ کتنا ہی بہترین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت ایسی ہے اس درخت کے اندر کہ اس درخت کی مشابہت ایک مومن سے ملتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مومن کو کس طریقے سے مضبوط یعنی جب ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی شریعت پر کس طریقے سے ڈٹ جانا چاہیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب قرآن کا حکم آئے یا شریعت اسلامیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آئے تو یہ کہے کہ ہم متشدد نہیں ہمارے امام اور ہمارے پیروں نے جو کہا ہے ہمیں اسے بھی ماننا چاہیے محزز بھائیو بہت سارے لوگ قرآن کے احکام یا اللہ کے رسول کے احکام کو پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ متشدد ہیں یعنی سخت ہیں جبکہ اس آیت سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی مثال ایسے دی کہ اس کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں یعنی جب آپ نے ایمان اللہ پر لائیا تو اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی کی پوجہ پر اس بس نہ کریں جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیا وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے کا آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیر بھی کرنی چاہیے آپ کی جڑہ آپ کے ایمان کی ساخھ اس طریقے سے مضبوط ہو کہ آپ کو کوئی دوسرے اقوال ہلا نہ سکیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے مومن کی صفات بیان کیے ہیں اس میں سے یہ ضروری ہے کہ اس کی حیعت اس کی شکل اس کی صفات بلکل نہیں ہی کہ جس طریقے سے خجور کا درخت کبھی سوختہ نہیں وہ خوشی کے اندر بھی غم کے اندر بھی انسان کو مومن کو خوش رہنا چاہیے موزن بھائیو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اس نخلے کی بیان کی ہے کہ اس کا پتہ کبھی نہیں جھٹا تو ایک مومن کو کبھی بھی کبھی بھی مصیبت کے وقت اس کے ایمان نہیں نہیں ڈگمگانے چاہیے اس کے پیروں کے اندر لفش یا اس کے اندر تزلزل کبھی نہیں آنی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو چاہے کتنے بڑے طاقت سے اسی کیوں نہیں لڑنا پڑے اس کے اندر ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے ہر حال میں اور استقامت اور ثابت قدمے کے ساتھ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے یہی مثال ہے مومنوں کی کہ وہ اپنی شکل و شبہہ کے ساتھ اور اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنے کردار کے ساتھ اپنے ایمانی طاقت کے ساتھ وہ بالکل مضبوط رہتا ہے جس طریقے سے حجور مضبوط کے ساتھ قائم رہتا ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال جو دی اس کے اندر ہمیں عبرت و مسیحت ہے ثابت قدم رہنے کی ایک مومن ہونے کی حیثت سے اور اتباع رسول کی ہونے کی حیثت سے اور اللہ تعالی فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت کہ مومنوں کو اللہ تعالی ثابت قدم تب رکھتا ہے جب مومن پزاہتے خود اچھی باتیں بولتا ہے ثابت باتیں بولتا ہے یعنی وہ باطن جو تلیل سے ثابت ہیں آپ اناب شناب جہاں تہاں کی باتیں بولیں جس کیا شریعت کے اندر کوئی اس بات نہیں کوئی اس کا دخل نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جھکا کی بات کوئی وحی ہے وہ معصومن الخطہ ہے معصومن الخطہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو جو بات قرآن کریم سے آئے جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اور جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کرنے کی تلقین کی ہے خلفاء راشدین کی باتیں ان کی باتیں ثابت ہیں ان کی باتیں ڈھوس ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین ہماری شریعت کے اندر ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ثابت قول یعنی جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کریں تو ہمارے قول کے اندر استبات ہو سچائی ہو اور اس کے اندر دم ہو اسی طریقے سے جب ہم کوئی بات یا حجت تین اسلام کی بیان کریں تو کسی اناب شناب ایرے گہرے کی بات نہیں بلکہ قرآن و سنت کی دلیل لا کر کے پیش کریں اور اللہ نے فرمایا ہم حیات بخشتے ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس ایسے ہی لوگوں کو جن کی باتیں سچی ہیں وَيَضِيْلُ اللَّهُ تَعْلَمِينَ وَيَضِيْلُ اللَّهُ تَعْلَمِينَ وَيَضِيْلُ اللَّهُ تَعْلَمِينَ اِنَّتَ سے وہ مسین ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں بلکل مکن رہتا ہے اور اللہ تعالی سے اپنا رشتہ کمی نہیں توڑتا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ ذَلْوَجْهَيْنَ الَّذِي يَأْتِيهَا اُلَائِ بِوَجْهِنَ وَهَا اُلَائِ بِوَجْهِنَ کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں جو دو وجھ ہیں یعنی جن کی شکل کچھ لوگوں کے پاس کچھ ہے اور کسی لوگوں کے پاس کچھ ہے یعنی منافق ایسے شخص جو مومروں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ ہو تو نیکی کا لبادہ اوڑھ لے اور جب برے لوگوں کے ساتھ جائے تو برائی کرے جب وہ ایسے ماحول میں ہو جہاں پر نیکی کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو ہاں ہاں پھرتا ہے لیکن جب ایسی جگہوں سے گزرتا ہے جہاں بازار ہیں جہاں عورتوں کی گزرگاہ ہیں جہاں پر عورتوں سے دوسرے کو ملا بسکتا ہے وہاں پر جا کر کے وہ حرام کاری کرتا ہے موسیق بھائیوں ایسے لوگ سب سے بری اور خطرناک ہیں مومن تو وہ ہیں جس کا دل ہمیشہ صاف ہوتا ہے اس خجور کی نخلے کی طریقے سے خجور کی درخ کی درخی سے جو بلکل سفید اور بلکل شفاف ہے جس کے دل کے اندر کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوتا اسی طریقے سے مسلمانوں کے لئے ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر کوئی کینہ نہ رکھے اور جب کوئی خوشی کی بات دیکھے تو اس کے لئے مسکرائے اور برکت کی دعا دیں اور اگر کوئی بلائی دیکھے تو اس کے گم ہونے کی طرح گم کریں اور ہمیشہ رب نغفر لنا والی اخواننا اللہین سبقونا بالایمان جیسے آیات اور دعاوں کی دعاوں کا ورد کرتا رہے اللہ نے مرمایا ان اللہین اتقو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فیضا ہم ممسرور کہ بے شک درنے والے لوگ جب انہیں کسی طریقے کا شیطانی شیطان کی جماعت انہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی کوئی یاد کرنے لگتا ہے اور یقینانا اللہ کو یاد کرنے کے بعد وہ فر بصیرت بصیرت والا ہو جاتا ہے یعنی وہ صحیح چیزیں دیکھنے لگتا ہے اور صحیح راہ پر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہماری گناہوں کو ہمیں ایسے دھلدے جیسے سفید طفے کو بھلا جاتا ہے اے اللہ جو آسمان و زبین کا مالک ہے اے اللہ تو ہمارے نفس پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے جس کے اندر مسالح ہیں جس کے اندر خیر ہیں مجتمع کے لیے سوسائٹی کے لیے اور جو بہت سارے ظالم ہیں اسے درمزر بھی کرنی چاہیے اور جو تنگ دست ہیں ان کا مدد کرنی چاہیے اور اپنی جاہ کو اگر آپ کسی منصب پر فائز ہیں تو آپ کو دوسرے کمزور بھائیوں کے لیے شفاعت کرنی چاہیے اور اس کے لیے دینی بھلائی ہے اے اس بہی طور کہ تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو لیلسم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اشفعو تجرو شفاعت رو عجد دیا جائے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کسی طرح کی طاقت جاہو حشمت ہے اور کسی مسلم بھائی کی بھلائی ہو سکتی آپ کو شفاعت کرنی کی وجہ سے تو آپ کو شفاعت کرنی چاہیے اسی طریقے سے اخلاق فازلہ اور آداب خسنہ سے ہمیں لحس ہونا چاہیے وَالْمُومِنُ مَنْ اَمِنَهُنَّا سُعَلَا مُوَالِهِمْ وَانْفَسِمُ وَدِمَائِهِمْ کہ مومن حقیقت میں وہ ہے کہ دوسرا مومن اس شخص سے اپنے مال اور اپنے جان اور اپنے خون سے محفوظ رہتا ہے یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو کبھی نہیں تکلیف دیتا اسی طریقے سے بھائیو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یَا يُحْرَدِنَ آمَنِ اسْتَجِيبُنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِ اِزَادَ آَكُمْ لِمَا يُحِيْكُمْ کہ اے مومنوں اگر تمہارے پاس ایمان راسخ ہے مضبوط ہے تو اللہ تب اللہ کی پکار اور اللہ کے رسول کی پکار کی طرف دوڑ اس کی قبول کرو قرآن کریم کی پکار وہ اللہ کی پکار ہے احادیث ہے صحیح ہے کہ پکار اللہ کے رسول کی پکار ہے لِمَا يُحْعِيْكُمْ تاکہ تمہیں زندگی بخشی جائے اگر آپ زندہ دینی ہو کر زندہ رہنا چاہتے ہیں اس دھرتی پر تو چاہیے کہ قرآن و سنت کی اتباہ کریں یہ سورہ نفال کی چوبیس نمبر کی آیت ہے آپ اس کی تفسیر سجا کر کے پڑھئے میرے بھائیو اسی دوسرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پر ضرور کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے خیرات میں بھلائی کی کاموں میں سبقت قدمی کرتے ہیں وَلَيْسَنِ ایمانُ بِالتَّحَلِّ وَلَا بِالتَّمَنِّ ایمان زندہ بخش لینے اچھے کپڑے پہن لینے اور بہت زیادہ سرمہ لگا لینے چشمہ آیت لگا لینے سے نہیں ہے میرے بھائیو ایمان دل کا تعلق دل سے ہے جو دل انسان کا سچا ہو کوئی بھی عمل کرے تو سچے طور پر کریں اور ایسی ہی قومن کی مثال کہ حامل المس اِمَّا يُحَدِقَ وَإِمَّا تَبْتَعَ مِنْ وَإِمَّا تَجْدَ مِنْ حُرِيحًا تَيِّبًا کہ یا تو آپ کو خشبو بیچنے والا آپ کو تھوڑا زخشبو لگا دے یا آپ ان کی خشبو کو خرید لیں یا آپ ان کی خشبو کو سوم لیں یعنی مومن سے ہر حال میں بھائی پیدا ہونی چاہیے ایسے ہی جیسے خجور کا درخت ہر حال میں بھائی پیدا دیتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا مَنْ تَصَبَّحَ مِنْ سَبْعِ دَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَدُرُّ رُحُذَارِكَ الْيَوْمَ سُمْنُ وَلَا سِحْرُنُ کہ جس طرح نے بھی ایک دن میں صبح کے وقت ساتھ عجوہ خجور کھایا اس کو اس دن زہر اور جادو کوئی اثر نہیں کرے گا اور تفصیل کے بعد جیسا کہ یہ فقی مسائل ہے کہ اس کے اندر عموم ہیں کیونکہ حدیث کے اندر کہیں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اللہ نے اور کہیں پر خجور کی تاریخ عموم کے ساتھ کیا ہے تو یہ آدمی کوئی بھی خجور ساتھ خجور کھائے انشاءاللہ انہیں شفاں ملے گا ایک بار کا واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے جو خجور یا کوئی دانا بیچ رہے تھے ہمیں اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا کہ غش یعنی دھوکے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امان غشہ فلیسہ منہ جو سکت دھوکہ دیتا وہ محمد سے نہیں ہیں وہ آدمی جب اللہ کے رسول نے ہاتھ اندر ڈالا اس خلے کے اندر تو دیکھا کہ وہ بھیگا ہوا ہے تو کہا کہ اے کھانا بیچنے والا یہ کیا چیز ہے تو کہا کہ بارش بھی تھی اور بارش کی وجہ سے بھی کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ دھوکے میں نہ پڑے اور دھوکے کی وجہ سے وہ خرید کر کے بعد وہ افسوس کرے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشت سے دھوکے سے بچنے کو کہا اور اسی طریقے سے آناج کے اندر غلے کے اندر صدقہ ہے لیکن خجور کے اندر اللہ نے فرمایا وَا تُو حقَّهُ يَو مَحَسَادِهِ کہ فلو کے اندر جب آپ جس دن کارتے ہیں جس دن آپ کارت کر کے جمع کرتے ہیں اس کو ناپتے تولتے ہیں اسی دن اس کا صدقہ نکالنا چاہئے اور لَيْسَ فِي حَبِّن وَلَا ثَمْرِن صدقہ حَتَّى يَبْلُوَ خَمْسَتَعَوْسُقِن کہ پانچ عوثق تک جب پہنچ جائے پانچ عوثق جو وزن ہے ایک عربی لفظ میں اس کی مقدار پانچ عوثق تک جب خجور کی پہنچ جائے تو اس کے اندر صدقہ ہے اور دوسرے بھی خجور بھی ہیں جن کے زکاة اور صدقات واجم ہیں ایک حد اور جو مقدار شریعت نے بیان کی ہے اس مقدار تک پہنچ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی تمام نعمتوں پر ہمیں شکوزار بندہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین اور سالمین بنائیں آمیرین بنائیں مومن بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں کے اندر غور خوش کرنے والا اور اس سے نصیحت حاضر کرنے والا بندہ بنائیں اللہ ہمیں ایمان اور تقوی کی زینت سے مزین کر اللہ ہمیں اچھی روزی عطا کر اور ایسی روزی دے اے رحمان و رحیم جس سے تو راضی ہو اللہ حرام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ اللہ ہمیں مہتر بات اور مہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں پر اخلاق سے محفوظ رکھ دور رکھ اور اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین اے اللہ ہمارے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کی گناہ کو بشتے اے اللہ ہم تیرے آیات کی درابت کرتے ہیں اتنو ما اوحی علیکم من الكتاب و واقعی السلاح کہ اے اللہ جو وحید کتاب کے اندر تُو نے کی ہے اے اللہ کہ ہم نماز قائم کریں ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا اے بروردگار عالم اس وطن کو اور تمام مسلمانوں کی وطن کو تُو محفوظ رکھ بروردگار عالم مسلمان جہاں کہیں بھی جی رہے ہیں انہیں امن و سلامتی بخش ان کے اوپر جو بھی مظالم ہو رہے ہیں انہیں ان کے مظالم اور ان کی فقروں کو تُو ڈال دے اللہ العالمین دشمنوں کی قائد کو تُو خائب و خاص کر آمین وصل اللہم علیہ خیر خلقی محمد وعالی وصحابی المئین وصل اللہم علیہ وسلم